خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب اب بھی کسی ثبوت کی ضرورت ہے یور آنر میری کلائنٹ کو باعزت بری کیا جائے تاکہ ہم واپس جا سکیں وہاں اس کی بچی کو اس سے چھین کر ایک ایسی جگہ بھیج دیا گیا جہاں وہ سروائیو نہیں کر سکتی ہمیں واپس جانا ہے آپ فیصلہ دیجئے اور مجرم ہمیں کسی کو سزا نہیں دلوانی محرمہ وہ میرا بچہ نہیں تھا وہ جس کا بچہ تھا اس کے باپ نے چار سال سے اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنی محبت اور گھر کی چھت تلے پروان چڑھایا مجھے بس می میرا انصاف چاہیے مسٹر بہروز کا اپالوجی لیٹر جو یہ میڈیا میں دیں گے بس اور جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا تھا ہر جانے کے تحت انہوں نے حاکم فیصلی کو نقصان پورا کرنے کا بھی حکم دیا تھا کوٹ بنچ خالی ہو گیا تھا سب باہر جانا شروع ہو گئے تھے اور چاندنی بہروز کے سامنے تھی جیسے کچھ دیر پہلے وہ چاندنی کے سامنے کھڑا تھا مسٹر مہراج آپ نے کہا تھا آپ کی فیملی میں طلاق نہیں دی جاتی مگر میں آپ کی خاندانی روای کو توڑنا چاہتی ہوں بہروز حاکم اپنی بات مکمل کریں جو آپ نے باہر کرنے کی کوشش کی تھی بہروز کی آنکھوں سے آنسو ایک ایک کر کے نکلنا شروع ہو گئے تھے اس نے چہرہ اٹھا کر جیسے چاندنی کی نظروں میں دیکھا تھا چاندنی کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی مجھے پیپرز بھیجوا دیجئے گا مسٹر حاکم میراج صاحب نے چاندنی کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا چاندنی بیٹا پلیز مسٹر حاکم مجھے گالی مت دیں اس لفظ کو بول کر پلیز ہاتھ جھٹک کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی بہت جلدی تھی اسے اس کے روم میں جاتے ہی بہروز نے اپنی جیب سے موبائل نکالا تھا اور ایک جگہ کال کی تھی اسون وہ کیس واپس لے لو اس بچی کو باحفاظت اس کے ایک مہینے بعد کے اس واپس لینے کا کہا تھا تم نے کیا تمہیں بھی وہ خبر مل گئی خبر کیسی خبر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی اس کی ماں کے گناہوں کی سزا اس کی بچی کو مل گئی اس نے شایان کو مارا بہروز چلایا تھا موبائل دیوار پر مار دیا تھا اور جلدی سے باہر کی جانب بھاگا تھا وہ بھاگتے ہوئے باہر آیا تھا جب مہرمہ اور چاندنی کو دیکھا تھا اس نے چاندنی وہ چلایا تو چاندنی کے قدم رک گئے تھے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے چاندنی وہ سیڑھیوں سے اترا تھا چاندنی کے پاس آتے ہی اس نے چاندنی کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا چاندنی اس کی گردن میں سر چھپائے وہ بچوں کی طرح رو دیا تھا بہروز حاکم چاندنی شاک ہوئی تھی اس نے مہرمہ کی طرف دیکھا تھا جو اپنا غصہ کنٹرول کیے کھڑی تھی چاندنی وہ لیو می بہروز جسٹ لیو می بہروز کو پیچھے دکیل کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور جب مہرمہ بیٹھنے لگی تو بہروز نے اس کا راستہ روکا تھا نسٹر بہروز ڈائیووز دے کر اس بوگرز رشتے سے آزاد کر دیں اسے آپ نے جو کرنا تھا جتنا کرنا تھا آپ نے کر دیا شیز نو مور چاندنی کو راستے میں مت بتانا وہاں جا کر بتانا کون نو مور مہرمہ نے سرگوشی کی تھی بہروز کی لال آنکھوں میں جب بے بسی شرمندگی اور پچتاوا دیکھا تو ایک ہی نام نکلا تھا مہرمہ کے موں سے نو ایسا نہیں ہو سکتا بہروز وہاں سے جانے لگا تھا جب رابیہ نے اس کا راستہ روکا بہروز میں ایک زوردار تھپڑ بھرے مجمع میں اس نے اسے مارا تھا میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم پل پل موت مانگو گی اور تمہیں نہیں ملے گی رابیہ کی گردن پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تو دونوں چچا نے بہروز کو پیچھے کر دیا تھا چلو بہروز اب دیکھ رہے ہیں بہروز کے چہرے پر فوٹوگرافر کا فلیش جیسے ہی پڑا تھا بہروز پیچھے ہو گیا تھا وہ پیدل ہی چل دیا تھا حاکم حویلی بھگم مجھے ہاتھ مت لگائیں میراج میں کچھ دن کے لیے یہاں سے جانا چاہتی ہو ایک بار میری بات سن لو شمیم میں بہروز جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا تھا اس کا چہرہ ابھی بھی تر تھا دادی نے ویلچئر موڑ لی تھی ساتھ ملازمہ نے ویلچئر دروازے کی جانب کی تھی جب بہروز نے سب کو مخاطب کیا تھا دادی آپ نے جہاں جانا ہو چلی جائیے گا ایک بار چاندنی کے پاس چلی جائیں اسے ضرورت ہوگی آپ کی اسے ہماری ضرورت نہیں ہے اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہماری طرف دیکھا تک نہیں اسے بس اس کی بیٹی کی ضرورت ہے وہ اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو چکی ہے بہروز نے جیسے ہی کہا اس کے والد نے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا اسے جس کی شدت اتنی تھی وہ چند قدم پیچھے ہو گیا تھا مہراج اس کی بیٹی تمہارا بھی کھون ہے یا ناجائز سمجھتے ہو ابھی بھی اس کی بیٹی ہاں اس کی بیٹی کیونکہ میں ہماری بیٹی کہنے کا حق خو چکا ہوں سنا آپ نے میں یہی ہوں بابا سائیں جو لان تان مجھے کرنی ہے بعد میں کر لیجئے گا مجھے ابھی جانے دے کسی نے آنا ہو تو آ جائیے گا چلاتے ہوئے وہ وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا دادی بابا کو کیا ہوا نازیہ شایان کو کھانا کھلا کر سلا دو زینب بیگم میراج کے پیچھے پیچھے اپنے روم میں چلی گئی تھی مہرما کیوں رو رہی ہو اب تو ہم کیس جیت چکے ہیں اب چاہت کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا یہ سننے کی دیر تھی کڑکی سے مو موڑ کر چاندنی کی طرف دیکھا تھا اس کے کندھے پر بازو رکھے ہم بند نہیں ہو رہی تھی وہ اس لمحے سے ڈر گئی تھی جس لمحے چاہت کی موت کا اس کی ماں کو پتا چلنا تھا اوف اللہ مہرما کیا ہوا تم درا ہی رہی ہو مجھے کیا ہوا ہے کچھ نہیں ائرپورٹ آ گئے ہیں وہ جیسے ہی ائرپورٹ پہنچے کوئی بھی ریزرف سیٹ نہیں تھی اور جو مہرما کے اسسٹر نے کروائی وہ بھی غلطی سے کینسر کر دی تھی یو ایڈیٹ تم جانتے ہو تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے اس نے اپنا غصہ اتار کر فون بند کر دیا تھا پچھلا آدھا گھنٹا وہ ویٹنگ روم میں چاندنی کو بٹھا کر خود کوشش کرتی رہی اور جب کچھ نہ ہو پایا تو وہ مایوس ویٹنگ روم کی طرف لوٹنے لگی تھی جب بحروز کالا چشمہ لگائے اس کے سامنے آیا تھا میرا پرائیوٹ جٹ ریڈی ہے چاندنی کو لے آؤ کس موں سے چاندنی کا نام لے رہے ہو تم مار تو دیا اس کی بیٹی کو بدلہ لے لیا اب کس موں سے میں فالتو کی بات سننے نہیں آیا اگر انتظار کرنا ہے تو کرو میں جا رہا ہوں اور کل کو چاندنی کو جواب تم ہی دوگی اس نے یہ کہتے ہی اپنے گارڈ کو اشارہ کیا تھا جو اس کا بیک پکڑے آگے لے گیا تھا ایک منٹ مہرمہ نے پیچھے سے آواز دی اس طرف میڈم مگر وہ دوسرے جٹ میں آئیں گے لیکن بحروز اس سے پہلے اسی جٹ میں جا کر بیٹھ گیا تھا گارڈ نے مہرمہ سے جھوٹ بولا تھا وہ جس سیٹ پر بیٹھا تھا وہ پرائیوٹ تھی اور دوسری سائٹ پر گلاس میرر تھا جس سے وہ تو ان دونوں کو دیکھ پا رہا تھا مگر وہ دونوں نہیں مہرمہ یہ تو پرائیوٹ لگ رہا ہے کیسے منج کیا وہ سلمان کے دوست نے ارینج کیا چلو جلدی سے بیٹھ جاؤ مہرمہ نے ہر طرف دیکھ کر تسلی کر لی تھی اور چاندنی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا میں جانتی ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف دی مہرمہ بس یہ آخری بار تھا جو ہم یہاں آئے آج کے بعد نہیں آئیں گے اور تم ڈائیوورش پیپرز بجوا دینا میں ہر رشتہ ختم کرنا چاہتی ہوں چاندنی کا لفظ لفظ بحروز حاکم کو سنائی دے رہا تھا وہ کوٹ روم سے یہاں تک خود کو بہت مضبوط بنائے چلایا تھا پچھلے چار سال کی تگو دو پچھلے چار سال کی نفرت اس کی حکارت اس کا غصہ سب کیسے بے مانی نکلے وہ کس سے نفرت کرتا رہا اور کون تھا ذمہ دار میں تمہیں بہت بری موت دوں گا رابیہ میں تمہیں برباد کر دوں گا اس نے گلاسز اتاری تو اس کی آنکھیں بھارائی تھی اس نے پیچھے ٹیک لگائی ایم سوری ہم آپ کی بیٹی کو نہیں بچا سکے شیز نو مور میم مہرمہ مہرمہ تم انہیں بتاؤ میں کسی کی نہیں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں میری بیٹی چاہت کی چاہت بیٹا بچے کہاں ہو دو قدم آگے بڑھ کر اس نے ہر جگہ نظر گھمائی تھی اور تب جا کر اس کی نظر مایوس لوٹی تھی اس بیٹ کی طرف جہاں اس کی بیٹی سکون کی نیند سو چکی تھی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا بچے ماں واپس آگئی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا وہ ہاتھوں سے ڈرپ کی نیڈل نکال کر اپنی بیٹی کے وجود کو اپنے سینے سے لگا چکی تھی سب ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ مگر موت ان ماں بیٹی کو جدا کر گئی تھی چاندنی نے اس بے جان وجود کو خود سے حلق کیا تھا اسے ہمیشہ کی طرح اپنی بیٹی سے کوئی جواب نہیں ملا تھا چاندنی کا دل بے چین ہو گیا تھا بے ساختہ نظریں مانیٹرنگ پر گئی ہر مشین خاموش تھی حسب تال کے اس کمرے میں بے جان اس نننے وجود کی طرح جو اس نے اپنی آگوش میں لیا ہوا تھا اب سب علاج ہو جائے گا آپ کا علاج ہم آج ہی کروائیں گے ماما نے پیسے جمع کیے ہوئے تھے وہ آج ہی علاج پر لگائیں گے اسی شیٹ میں اپنی بیٹی کو لپیٹے وہ اس کمرے سے باہر لے آئی تھی گود میں اٹھائے وہ اپنی بچی کو دوسرے چلڈرن وارڈ کی جانب لے گئی تھی اور ایک ڈاکٹر کے کیبن میں بینہ اجازت داخل ہونے لگی تھی جب مہرمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا پیچھے کڑے اس شخص پر چاندنی کی نظر گئی مگر وہ نگاہیں چورا چکی تھی ہمیں گھر چلنا چاہیے چاندنی پلیز ہم پاکستان میں جو کیس جیتے ہیں مجھے اس سے بہت پیسے ملے ہیں مہرمہ ہم چاہت کا علاج کروائیں گے اندر ڈاکٹر سے اپائنمنٹ لینے دو پلیز نہیں لے سکتے اپائنمنٹ زندہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تمہاری بیٹی مر چکی ہے جب تم وہاں اپنی بے گناہی کا کیس لڑ رہی تھی چاندنی یہاں یہ بچی تمہاری ممتہ کے لیے بلک رہی تھی نہ وہاں سے تمہیں یہاں آنے کی اجازت ملی اور نہ تمہاری بیٹی کو تمہارے پاس لے جانے کی میری بچی زندہ ہے وہ مر چکی ہے وہ زندہ ہے یہ دیکھو خواہش بیٹا ابھی بولو ماں بولو اس کاموشی نے چاندنی کی زبان کو بند کر دیا تھا تر چہرے نے ایک نظر اپنی بچی پر ڈالی تھی اور ایک نظر اپنے شوہر پر آپ کامیاب ہو گئے بہروز دور کر دیا اسے مجھ سے لے لیا بدلا اپنی بیوی کو تو بہت سال پہلے اپنی زندگی سے بے دخل کر کے مار چکے تھے آج ایک ماں کو بھی مار دیا ماں وہ بات کر رہی تھی جب اسی اپنی بچی کی آواز سنائی دی چاہت شکر الحمدللہ بیٹا اب ٹھیک ہو اپنی بیٹی کے ماتے پر بوسا دے کر اس نے اس وجود کو پھر سسینے سے لگا لیا بہروز کچھ قدم پیچھے ہوا تھا اور پیچھے ہوا اور شیشے کے وال کے ساتھ لگ کر وہ زمین پر بیٹھ گیا تھا چھوٹے چھوٹے قدموں سے چانی اپنی بچی کو پاس سے لے کر گزر گئی تھی اس باتیں کرتے ہوئے سب کو یہ بتائے ہوئے کہ اس کی بیٹی زندہ ہے مگر وہ بے جان وجود لیے کوریڈور کی طرف بڑھ رہی تھی اور پیچھے پیچھے مہرما جو اسے سمجھا رہی تھی بہروز بہروز نے بھاری پلکیں اٹھا کر دیکھا تو فیملی کے کچھ لوگ عشقبار اسے دیکھ رہے تھے شیز نو مور دونوں ٹانگیں سیدھے کر کے اوپر سکون ہو کر ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا سر جیسے ہی اس شیشے کے ساتھ مارا وہ شیشہ ٹوٹ گیا تھا مگر بہروز بے صد ہو گیا تھا شیز نو مور بابا سائن مر گئی ہے وہ جسے میں ڈسیبل چائلڈ کہتا تھا چاندنی کا اب سمجھ آیا آپ کچھ کر سکتے ہیں اسے بچا لائیں گے میں اسے بتانا چاہتا ہوں میں اس کا باپ ہوں وہ میری بیٹی ہے آپ اسے بتا دیں گے حاکم صاحب نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا ان کے چہرے پر جو ترس جو ہمدردی اپنے بیٹے کے لیے ابری تھی اب وہ غصے اور نفرت میں بدل چکی تھی اب بیٹی یاد آگئی تب کہاں تھے جب تمہیں سب نے کیس کرنے سے روکا تھا تب تو تم نے میرے بھائی بھابی میری بھتیجی تک کو گندہ اور گناہگار سمجھ لیا تھا تم نے میرے خون کو تو جو کہا سو کہا بہروز تم نے اپنے خون کو بھی نہیں بخشا اپنی بیٹی کو اس کی مانت سے چھین لیا ایک ایسے ایدارے میں بھجوا دیا جہاں اسے موت نے اپنی آغوش میں لے لیا کیونکہ تم نے اس کی ماں کی آغوش چھینی تھی اس سے وہ اٹھے اور وہاں سے دور بینچ پر بیٹھ گئے تھے انہوں نے ایسے واپس نہیں جانا تھا انہوں نے اپنی پوتی کی آخری رسومات پوری کر کے جانا تھا پر ان میں حوصلہ نہیں تھا چاندنی کا سامنا کرنے کا ماں آپ میرے ساتھ ہیں سب ہیں بس بابا سے کہیں جلدی سے آ جائیں بابا بھی آ جائیں گے چاہت بیٹا مجھ سے وعدہ کرو آپ نے اپنے سر کو لے کر کبھی پریشان نہیں ہونا بیٹا یہ نشان بھی ختم ہو جائے گا آئی نو آپ میری سوپر ماما ہیں چاندنی پاکستان لے جانے سے تمہیں اور عذیت ملے گی مہرما نے اس کے ہاتھ روک دیئے تھے تم نہیں جانتی یہاں میری بچی کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں وہاں امی ابو ہیں میری چاہت بھی ان کے پاس جائے گی ہم پاکستان جائیں گے گھر میں ایسے ہی چاہت کو اٹھائے داخل ہوئی تھی وہ اور سوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی مہرما بیٹا مہرما کی والدہ بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی وہ جو ابھی تک مضبوط بنی ہوئی تھی والدہ کی آگوش میں رو دی تھی بس مہرما بس بیٹا موم سلیمان برداشت نہیں کر پائے گا اس کا نمبر نہیں مل رہا کسی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا چاہت نانا ابو نانی امی آپ کا بہت سہارا خیال رکھیں گے مجھ سے بھی زیادہ میں ناکام ہو گئی پہلے شایان اور اب آپ میں ناکام ہو گئی پاکستان فون کرو بیٹا میراج شاہ نواز حمدان کسی کو تو فون ملاو دادی نے ویل چیئر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی پر ٹانگوں کی درد نے انہیں واپس بیٹھنے پر مجبور کر دیا امی آپ بیٹھی رہیں مجھے ہاتھ مد لگانا آئندہ زینب بیگم کا ہاتھ پیچھے کر دیا تھا وہ جو سب بیٹھے ہوئے تھے ایک دم سے کھڑے ہو گئے دادی کے چلانے پر تم نے آخر ساس بن کر دکھا دیا نا کتنا سمجھاتی تھی تمہیں وہ ہمارا خون تھی میں تو نہیں تھی پر تم تھی اس کے پاس مجھے سب بتا دیا فرہین نے مجھے شرم آ رہی ہے تم لوگوں کو اپنے بچے کہتے ہوئے بھی کیا کر دیا تم لوگوں نے دادی ہاتھوں میں سر دیئے رو دی تھی زینب بیگم سر جھکائے کھڑی تھی اور ساتھ دونوں بہووں چاندنی باجی بے قصور تھی میں نے کتنی بار امی ابو سے کہا سب سے باتیں کرنے کی کوشش کی دادی ان لوگوں نے بہت ظلم کیا ان پر اچھا ہوا وہ چلی گئی بیروز بائی تو انہیں جان سے مارنے کے دھر پہ تھے سنبل جیسے ہی بتانا شروع ہوئی باقی کی وہ سب کزنز نے اور بھی باتیں بتائیں جو آج تک خاموش رہی وہ کچھ گھنٹے اس کی زندگی کے سب سے دشوار تھے وہ رو رہی تھی اپنی بچی کے وجود کو سینے سے لگائے کب تیاری مکمل کر لی مہرمہ نے اس کے غور نہیں کیا وہ تین گھنٹے اسی سوفے پر بیٹھی رہی تھی بیٹی سے باتیں کرتے کرتے وہ عشقبار تھی ایک دم سے بچینی ہوتی تو چاہت کو سینے سے لگا لیتی یا پھر مو سر چھومنے لگتی وہ اپنی بیٹی کو لے کر اکیلی نہیں آئی تھی ان چار سالوں میں وہ لوگ بھی ان کے ساتھ آئے تھے جن کے ساتھ چاہت کو بہت محبت تھی دبائی سے بھی وہ لوگ شامل ہوئے تھے اور وہ سب جب پاکستان آئے تو سلمان کے اپارٹمنٹ میں ہی رہ رہے تھے وہ ان دو گاڑیوں کے پیچھے تین اور گاڑیاں بھی تھی ائرپورٹ سے واپسی تک بہروز اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا وہ فالو کر رہا تھا ان لوگوں کو اور جب گاڑی ایک پرائیوٹ پر رکی تو وہ بھی جلدی سے اتر آیا تھا اور اس کے پیچھے دادا جی اس کے والد اور حمدان چچا ابھی تک وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا چاندنی کیوں پاکستان لے کر آئی پر ابھی اسے سمجھ آنے لگی تھی سب بات وہ جیسے آہستہ قدموں سے آگے بڑھا تھا مہرما نے اس کا راستہ روک لیا تھا کیوں آئے ہو یہاں وہ میں ایک بار اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک بار وہ بھی ایسے ہی لاچار کھڑی بے بسی کے آنسو روتی ہوئی مجھے کہہ رہی تھی میں ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں وہ رو رہی تھی بلک رہی تھی پر تم نے اسے ایک آخری دیدار نہ کرنے دیا بہروز حاکم مقافات عمل دیکھ لو تب بھی تم نے گناہ کیا ایک ماں اور بیٹے کو جدا کر کے اور اب بھی چاہو نکل جاؤ یہاں سے تب اسے دیکھنے کا حق ہو چکے ہو وہ واپس اندر چلی گئی تھی حاکم خاندان کے ان مردوں کو زلیل کر کے ہم بہروز مین گیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گیا تھا چہرہ دیکھے بغیر وہ کہیں نہیں جانا چاہتا تھا وقت گزرنے لگا اندر گہری خاموشی چھائی اور پھر اس ماں کے چیخنے چلانے کی آوازیں فضاء میں گونجنے لگیں دیکھتے دیکھتے اندر سے وہ چھوٹی پری کا جنازہ باہر آیا بہروز نے جلدی سے ایک کپڑا کارڈی سے نکال کر مو پر لپیٹ لیا اور جنازے کو کندھا دینے لگا چاندنی تم اس سے آگے نہیں جا سکتی میں جاؤں گی چلنا چاہیں گی نہیں حمدان حمد نہیں رہی اب حمد نہیں رہی مجھے اب کوئی پوچھنے نہ ہے میں اب کہیں نہیں جاؤں گی دادی کا رونا دیکھ کر کسی میں حمد نہیں تھی انہیں چھپ کروانے کی باقی کے مرد قبرستان کے لیے نکل گئے تھے سوائے حمدان صاحب کے اب ان کے نا جانے کی وجہ کیا تھی ان کی نفرتیاں غصہ ان کی سازش کے ناکام ہونے کا وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے کچھ اور سازش گڑنے پر وہ نہیں جانتے تھے ان کا مقافات شروع ہو چکا تھا ایک منٹ ایک منٹ وہ چلائی تھی کچھ لوگ پیچھے ہوئے تو وہ ایک درخت کے پیچھے چھپے بہروز حاکم کا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے کھینچ لائی تھی اور بیٹی کے چہرے سے وہ سفید کپڑا تار کر بہروز کا ہاتھ ایک جٹگے سے چھوڑا تھا بہروز حاکم یہ دیکھ لے میری بیٹی کا چہرہ یہ ڈیسیبلڈ بچی میری اس میں اس معصوم کی غلطی نہیں تھی بہروز چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھیں اور بتائیں کیا غلطی تھی اس کی اس کاف کو بہروز کے چہرے سے کینچ کر کہیں دور پھینک دیا تھا چاندی نے یہ دیکھیں بہروز کتنی پیاری ہے ماشاءاللہ یہ کہیں سے ڈیسیبلڈ لگ رہی ہے ہاں بس ساری سائٹ سے تھوڑا سا بڑھ گیا تھا جانتے ہیں کیوں بہروز کی نظریں اس بچی پر تھیں وہ دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے چہرہ آنسوں سے تر ہو چکا تھا دادا جی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اتنا دور بھی نہیں تھے کہ انہیں کچھ نظر نہ آسکے انہیں وہ بچی نظر آ رہی تھی انہیں وہ بچی بھی نظر آ رہی تھی جس کے دادا کہنے کو بھی انہوں نے گالی سمجھ کر اسے جھڑک دیا تھا وہ سب کھڑے تھے خاموش جب چاندنی نے بہروز کے کامتے ہوئے ہاتھ کو چاہت کے سر پر رکھ دیا تھا بہروز کوئی بچہ ڈسیبل نہیں ہوتا جس رات مجھے اپنی زندگی سے جانے کا کہہ دیا تھا آپ نے اس رات میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میری بچی اس وجہ سے ایسی ہو گئی وہ ڈسیبل نہیں تھی وہ اور انچی آواز میں بولی دنیا کا کوئی بچہ ڈسیبل نہیں ہوتا ہماری سوچ معذور ہوتی ہے ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے بچے تو پرفیکٹ ہوتے ہیں اب ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ یہ بچی ڈسیبل نہیں چاندنی گاڑی سے نکلتے ہی بھاگتے ہوئے سلیمان اس کی طرف آیا تھا چاہت سلیمان چاہت چلے مجھے چھوڑ نو 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 وہ روتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا تھا چاہت کو چاندنی سے چین کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا چاہت بیٹا اٹھو آنکھیں کھولو بابا آئے ہیں دیکھو میں بہت بڑی ڈال لے کر آیا ہوں چاہت آنکھیں کھولو سر پر بوسہ لیے بہروز پیچھے ہو گیا تھا وہ اس درخت کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا اس جگہ جہاں اس نے ہونا تھا اب کوئی اور تھا وہ شخص چاہت کے ماتے کو چوم چوم کر اسے اٹھانے کی اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا سلیمان وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے سلیمان سے وہ بچی لے کر لہد میں اتار چکے تھے چاندنی نے اس کی گرفت سے چھوڑ کر آگے جانے کی کوشش کی پر سلیمان کی گرفت اور مضبوط ہو گئی تھی اس کے کندوں پر اور بلاخر وہ سلیمان کے گلے لگ کر زارو کتار رونا شروع ہو گئی تھی اس کے امی ابو کی قبر کے ساتھ وہ ننی سی قبر بنی اور اس طرف ایک اور ننی قبر تھی شایان کی ایک مرد ایک مرد چاہے تو ایک منٹ میں پورا خاندان برباد کر دے اور یہی کیا تم نے بہروز اپنی اس قاتل بد کردار بیوی کو واپس اس حویلی میں لا کر تم نے اپنی اولاد بھی گوا دی اور ہماری بھی تمہیں شرم نہ آئی تمہیں خدا کا خوف نہ آیا دادی چلائے جا رہی تھی اور بہروز سامنے سر جکائے کھڑا تھا ابھی ابھی وہ لوگ واپس آئے تھے اور دادی سامنے موجود تھی بیگم محراج صاحب یہ تو عمر میں چھوٹے تھے بچے تھے آپ کو شرم نہ آئی جوان بچی کو حویلی سے نکالتے ہوئے بس کر جائیں دادی آپ بھی شامل تھیں آپ سب لوگ شامل تھے رابعہ کے سامنے چاندنی کو انسرٹ کرنا ہر کام کروانا ان سب میں آپ سب لوگ شامل تھے شایان کی موت کے ذمہ دار آپ سب ہیں اور اب اس بچی کے بھی مبارک ہو اس خاندان کے دونوں بچوں کو بڑی آسانی منو مٹی پہنچا دیا بس بس کر جائیں خدا کے لیے بس کر جائیں میں اتنا ٹوٹ گیا ہوں کہ ایک قدم دور ہوں اپنی زندگی ختم کرنے سے بس کر جائیں سانس آلینے دے مجھے بہروز اوپر روم میں جانے لگا تھا جب شاہ نواز صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا تھا اپنے بیٹے شایان کو پکڑو اور اس حویلی سے چلے جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہروز ہم نے تم پر یقین کر کے تمہاری بیوی پر یقین کر کے اپنی بچی کے ساتھ بہت زیادتی کر دی اب جب جب تمہارا تمہارے بیٹے کا چہرہ دیکھوں گا مجھے میرے گناہ یاد آئیں گے چلے جاؤ ہماری زندگیوں سے دور والد نے جیسے ہی ہاتھ چوڑے تھے بہروز نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں شایان شایان جی بابا وہ جیسے ہی سامنے آیا تھا بہروز گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے اپنے گلے سے لگا چکا تھا کتنے منٹ کتنے گھنٹے اس پوری حویلی میں بہروز حاکم کے رونے کی آوازیں گنجی تھی آپ سب نہیں جانتے کتنی تکلیف میں ہوں میں پچھلے چار سال بیٹے کے قاتل کو سینے سے لگائے رکھا میں نے اور اسے نفرت کرتا رہا جو میری اپنی تھی بابا آپ نہیں جانتے میں کتنی عذیت سے گزر رہا ہوں میں نے اپنے ہاتھوں سے خود کو برباد کر دیا اور پھر اسے بھی وہ بچی میں اسے ڈیسیبلڈ کہتا رہا اپنے خون کو کوستا رہا میں کتنا بڑا پاگل تھا بابا بس چپ کر جائیں شایان بار بار اس کے آنسو صاف کر رہا تھا بہروز حاکم کی آواز سسکیوں میں بدل گئی تھی ایک غلط شخص کے انتخاب نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا اس کا بیٹا بھی اس کی بیٹی بھی اور اس کی بیوی بھی بیٹی بیٹی بھی موسیقی